اسلام علیکم ڈیئر ویلکم توید نیو سیشن وید نیو ٹاپک ایسے لاؤ سر آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ورڈ لاؤ ہے یہ کہاں سے آیا ہے یا اس کی پراپر ڈیفنیشن کیا ہو سکتی ہے بیسیکلی آج کا جو سیشن ہے it is for the newly enrolled students چاہے وہ وہ first semester کے ہوں چاہے وہ first year کے ہوں یا وہ لوگ جو لاؤ سے توڑی بہت اگاہی چاہتے ہیں ان کی لئے ایک basic سیشن جس میں ہم دیکھیں گے کہ لاؤ کی ایتمالوجی کیا ہے یا اللہ کی ڈیفنیشن کیا ہے آج تک انسان نے جتنی بھی invention کی ہیں جتنی بھی discoveries کی ہیں the most important invention up till now is the law itself ایسا ماننا ہے کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ law is the most important invention up till now because اگر انجینرنگ for example نہیں ہے کوئی برج الخلیفہ نہیں ہے کوئی روڈ نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کا discipline نہیں ہے تو society پھر بھی run کرے گی even اگر medical کا profession نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر بھی society جو ہے وہ زندگی گزارے جا سکتی ہے society میں کے ساتھ یا development جس کو ہم بولتے ہیں نہیں ہو سکتی نہ ہی کوئی جو i mean to say کوئی infrastructure اس طرح رہ سکتا ہے نہ انسان سکون شانتی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو that's why law کی جو importance ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے تو آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں سر کہ یہ جو law ہے اس کے definition کیا ہو سکتی ہے یہ law کہاں سے کیسے developed ہوا کون سے word سے derived ہوا سر جب ہم بات کرتے ہیں law کی اس کی meaning کی کہ یہ جو word law ہے یہ کیسے developed ہوا یا i mean to say اس کا مطلب کیا ہے تو very simple law کو اگر ہم دیکھیں تو it is what it is binding practice short میں اگر بات کی جائے تو یہ کیا ہے binding rules ہیں binding rules کا مطلب کیا ہے یعنی کہ کچھ ذابطہ ہے جس کو ماننا ہر بند نے ہے نہیں مانیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی repercussion ہو سکتے binding rules ہیں یا اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ a common practice ہے common practice common practice امراض یہ ہے کہ تمام لوگ اس کو follow کر رہے ہیں اس چیز کو obey کر رہے ہیں یا اس کی practice کر رہے ہیں یہاں اگر ہم کہیں کہ this is basically what custom آپ custom کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ custom کو بھی تو majority of the people follow کرتے ہیں that's why ایک طرح کا ایک ذابطہ تشکیل پاتا ہے جانتے بوشتے ہوئی بھی unintentionally بھی even intentionally بھی so that's why یہ جو law ہے یہ basically binding rules common practice custom ہے یا اگر ہم کہیں کہ یہ basically regulation ہے کچھ کچھ regulation ہے کہ جو ہم پہ impose ہوتی ہیں simple اگر ہم کہیں کہ یہ law کی میننگ کیا ہے تو this is one sort of code of conduct یہ ایک code ہے کس چیز کا code ہے code of conduct ہے اب یہاں پر جو conduct ہے اس سے کیا مراد ہے conduct conduct کا مطلب یہ ہے کہ کیا permissible ہے کیا permissible نہیں ہے یعنی کہ کس طرح کی action انسان لے سکتا ہے کیا چیز کی جا سکتی ہے کیا چیز نہیں کی جا سکتی کس طرح کا behavior permissible ہے society میں کس طرح کا behavior ہے society اس کو negate کرتی ہے یا condemn کرتی ہے یا sometimes omission یعنی کہ کیا چیز جو کہ آپ نہیں کریں گے تو society آپ کو condemn کرے گی جنرل دیکھا جائے تو society بھی تو ایک norms کے کیونکہ اس نے action نہیں کیا omission کی اپنی duty omit کی that's why اس کو law میں اثر ذنس دی جاتی ہے کہ آپ نے law کی violation کی ہے تو جو conduct ہے human action اور omission کے مطالق اس کو بولا جاتا ہے یہ law ہے یہ جو conduct ہے یہ کسی چیز کی بات ہوتی ہے basically human کی لیکن modern man اس کو person بولتا ہے کہ جو person ہے law میں وہ entity جس کو right and obligation assign کی جا سکتی یعنی کہ جس کے law میں کچھ حقوق ہوں اور کچھ ذمہ داریاں ہوں ایسے شخص کو ایسی entity کو person مانا گیا ہے jurisprudence میں اب person ایک comprehensive topic بھی ہے اس طرح ہو سکتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں law میں natural person natural person سے کیا مراد ہے natural person سے سر مراد ہے living breathing person وہ شخص جو سانس لے رہا ہے جس کو nature نہیں create کیا ہوا ہے اور اس کے لئے jurisprudence میں کچھ standard وضع کیے گئے ہیں in a shot جس کو right in duties دی جا سکیں اس کو ہم بولیں گے یہ person ہے ایک اور طرح کا person جس کو ہم artificial person کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو ہم legal person بھی کہتے ہیں اب یہ legal person سے کیا مراد ہے یعنی کہ ایک ایسی entity جو کہ actually تو person نہیں ہیں سانس نہیں لے رہا لیکن law نے اس کو recognize کیا ہوا ہے کہ یہ بھی person ہے یعنی کہ اس کی رائٹ و duties ہوں گے کوئی state ہو گیا کوئی company ہو گئی کوئی school college university ہو گئی کوئی fund ہو گیا یہ بھی separate topic ہے اس کی و پر separate session موجود لب اللہ اللہ ہے the conduct of a human being the conduct of a person چاہے وہ natural person ہو چاہے وہ legal faction پہ base personality ہو جس کو ہم legal person بولتے ہیں sir legal person کا alternative name ہم اس کو juristic person بھی بولتے ہیں sometime and sometime ہم اس کو artificial person بھی بولتے ہیں کیونکہ artificially create کیا گیا ہے جو مراد ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ذابطہ ہے یعنی کہ یہ جو احکامات ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا ہے تو یہ کوئی ایک ارڈر ہوگا یا ایک ذابطہ ہوگا یا ایک سے زیادہ رولز ہوں گے کلیکشن ہوگا کسی چیز کا ایک مکمل جامعہ ہے ایک مجموعہ ہے کسی چیز کا مجموعہ ہے لو کا مجموعہ ہے کنڈک کا مجموعہ ہے رولز کا مجموعہ ہے کسٹرم کا مجموعہ ہے کامن پریکٹس کا مجموعہ ہے تو یہ بسی کیا ایک کلیکشن ہے کسی چیز کی کلیکشن ہے جتنی بھی ذابطے ہیں یعنی کہ جو احکامات جاری ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ساری بات ہیں وہ سارے رولز جو ایک پرسن کے کنڈک کو ریگولیٹ کرتی ہیں تو ایک لاؤ تو نہیں ہوگا ایک ذابطہ تو نہیں ہوگا پورا کلیکشن ہوگا ایک جام ایک کو حیث باڈی ہوگی اس کو ہم کیا بولتے ہیں کوڈ وے اس کو موڈرن من law کہتا ہے اب یہ جو law ہے word law اس کی اتمالوجی کیا ہے یہ لفظ آیا کہاں سے اتمالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس study کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے معلوم کرنا ہو کہ یہ پرٹیکولر word کہاں سے ڈرائیوڈ ہوا ہے اس کا origin کون س ہے اس کی history of the word کیا ہے تو یہ جو word law ہے یہ کہاں سے آیا ہے جس کو آج انگلش میں ہم law بولتے ہیں یہ love itself کہاں سے آیا ہے سر اگر دیکھا جائے ہر زمانے میں ہر language میں اس طرح کے code of conduct کے لئے جو human کے behavior کو regulate کرتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی لفظ use ہوا ہے جیسے کہ اگر اردو میں ہم بات کریں تو اردو میں ہم کہتے ہیں قانون ہیں تو قانون بسیکل کیا ہے وہ تمام rules ہیں وہ تمام احکامات ہیں جو انسان پر پرسن پر applied ہوتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں لیٹن میں لاتینی زبان میں اس طرح کا جو word ہے یعنی کہ اس طرح کا collection ہے یا code of conduct ہے اس کے لئے لیکس لفظ use کرتے تھے even legis لفظ بھی use کرتے تھے even juris juris کا مطلب بھی کیا ہے یعنی کہ equivalent to low ہے تو یہ جو لیٹن میں اس طرح کا code of conduct ہے جو human کے conduct کو regulate کرتا ہے اس کے لفظ کیا use ہوتے تھے لیکس لیجس یا juris اور اگر ہم دیکھیں کہ جو گریک تھے گریک میں کیا لفظ use ہوتے تھے کس چیز کے لئے law کے لئے تو گریک میں لفظ use ہوتا تھا law کے لئے nomos اور nomos کا مطلب کیا ہے nomos کا مطلب یہ ہے common practice custom short میں ہم بات کریں تو کسی بات ہوتی ہے custom کی بات ہوتی ہے تو جب ہم juris کی بات کریں یا لیکس کی بات کریں یا لجس کی بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں اس code of conduct کی جب ہم nomos کی بات کرتے ہیں تو custom پھر کیا custom بھی تو ایک طرح کا code of conduct ہے جو society اس کو enforce کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اس طرح کی code of conduct کو حکم کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ نیچر کی طرف سے اللہ Almighty کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے ویسے کرنا ہے تو جب ہم حکم کی بات کرتے ہیں تو بھی بسکلی ہم code of conduct کی بات کرتے ہیں اور سر جب ہم انگلش کی بات کرتے ہیں انگلش میں اس طرح کے code of conduct کے لئے کیا لفظ use ہوتا ہے law اب یہ جو word law ہے ہمارا مدہ آج یہ ہے کہ یہ law کہا سے derived ہوا ہے law بھی انگلش language میں اس طرح کے code of conduct کو law ہی کیوں کہا گیا یہ law کہا سے derived ہوا یہ word تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ word law ہے یہ lego word سے derived ہوا ہے lego اب یہ lego کا انگلش میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے جس کہتے ہیں lego اور اگر اس lego کو دیکھیں تو یہ germanic origin ہے یا old norose germanic سے اس کا origin تو انگلش میں lego کا مطلب کیا ہے something already fixed something already fixed کوئی چیز جو پہلے سے تو شدہ ہو پہلے سے determined ہو تو law بھی پہلے سے determined ہوتا ہے پہلے سے written ہوتا ہے پہلے سے specify ہوتا ہے یہ جو law ہے یہ کہاں سے derived ہوا ہے یہ derived ہوا ہے lego سے اور انگریزی میں ایک اور بھی old انگلش میں word ہے جس کو کہتے ہیں lay تو lay بھی basically کسیز کو بولتے ہیں something already let down تو ایسا ماننا ہے کہ یہ word english ہے english میں جو word law ہے یہ کہاں سے derived ہوا ہے یہ old english میں word lego use ہوتا تھا جس کا مطلب تھا something already fixed or something already let down تو law بھی پہلے سے تیش ہوتا ہوتا ہے code of conduct پہلے سے determined ہوتا ہے so that's why یہ word law ہے اس کے بارے میں یہ presumption یہ perception کہ یہ کہاں سے derived ہوا ہے یہ derived ہوا ہے lego word سے جس کا مطلب ہے something already fixed اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ word law اس کی proper definition کیا ہو سکتی ہے اس کو properly define کیسی کیا جا سکتا ہے یا جو proper definition ہو سکتی ہے کسی چیز کی وہ کیا ہے particular law کی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات clear ہو کہ law کی کوئی ایک definition possible نہیں ہے there is no universally accepted definition of the word law because of its nature جتنی بھی social sciences ہیں تو social sciences کے جو الفاظ ہیں اس کی کوئی ایک definition جس کی اوپر تمام لوگ متفق ہو possible نہیں ہے کیونکہ ہر بندی کی اپنی approach ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں تو ایک شخص کے definition دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے یہ اسی طرح جو natural sciences ہیں یا جو applied sciences ہیں اس میں ہر چیز کی ایک definition possible ہے اگر آپ کوئی پوچھے کہ فیزز کے definition تو بلکل بات سیمپل سے ہو جاتی ہے definition ہر جگہ پہ سیم ہوگی یا کوئی پوچھے کہ پانی کا فرمولہ کیا ہے تو ہر جگہ پہ ہی ہوگا لیکن word law جو ہے یہ social sciences کا ایک word ہے تو لہٰذا یہاں پر ایک definition possible نہیں ہے apart from it جو word law ہے اس کو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنے context میں لیتے ہیں صرف for the sake of this session اگر ہم تمام لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک کو ہم کہیں کہ وہ لوگ جو religion کو follow کرتے ہیں اور ایک وہ جو religion کو follow نہیں کرتے ہیں وہ جو religion کو follow کرتے ہیں چاہے جتنی بھی religion ہو چاہے اسلام ہو ہندو نظم ہو کوئی christianity ہو یا کوئی سکھ برادری ہو یا کوئی بھی religion ہو اس میں مانا جاتا ہے جو اللہ Almighty نے بنا کی دیا یا جو divine entity ہے اس سے attribute کیا جاتا ہے وہ لوگ جو religion کو نہیں مانتے somehow ان کا ماننا یہ کہ law جو state بنا کے دے جو man made ہو god made نہ ہو تو دو مختلف i mean to say جو جو school of thoughts ہیں ہو سکتے ہیں تو that's why law کی کوئی definition بھی possible نہیں ہے لیکن the most common definition جس کو ہم ہر جگہ quote کرتے ہیں جو بہت common بہت important ہے that is the definition given by sir salman salman sahab کے نام سے آپ بہخوبی واقع ہیں salman کا پورا نام sir john william salman ہے sir john william salman کی importance اللبی بہت important کہ ہم first semester میں introduction to law میں اور jurisprudence میں salman and jurisprudence کو recommend کرتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے detail میں جس کا جس کی بڑی contribution ہے jurisprudence کے develop میں یا law کے definition میں یا law کے جتنے بھی theories ہیں یا concept ہیں اس حد تک john william salman کے 162 اگر دیکھا جائے یہ صاحب 1862 میں پیدا ہوتا ہے اور سر اس کا ویدہ لگتا ہے کوئی 1924 میں 1924 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے کمبائن کیا جائے تو almost 61 سال کی عمر پاتا ہے 1862 میں پیدا ہوا اور 1924 میں ویزا لگیا total عمر اس کی 61 year basically کہاں کا رہنے والا تھا یہ انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے لیکن جا کے نیو زیلنڈ میں یہ آباد ہوتا ہے نشنلیٹ لیتا ہے وہاں پہ justice بھی بنتا ہے public servant بھی بنتا ہے تو یہ basically judge بھی ہے یہ public servant بھی رہا ہے کہاں کا نیو زیلنڈ کا نشنلیٹ نیو زیلنڈ کی ہے اس کی جو important work ہے جو contribution ہے that is jurisprudence and theory of law jurisprudence and theory of law jurisprudence and theory of law جس کے base پہ اس کو prize بھی ملتا ہے theory of law یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم سلمان on jurisprudence کے نام سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس نے law of tot کی اوپر بھی book لکھی the principle of law of contract بھی اس نے لکھی جو پہلی دو کتابیں ہیں jurisprudence in the theory of law as well as law of tot کی اوپر دونوں اس ٹریٹیز کی اوپر ان کو بقاعدہ ایوارڈ ملتا ہے اس کو جو ہے وہ رویل سوسائیٹی آف آرڈ کی طرف سے پرائز ملتا ہے اس کی سٹینڈر کو دیکھتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کیا کیسے define کیا ہے تو law کو یہ بولتا ہے کہ law کون بنائے گا کہ state بنائے گا state کی طرف سے جو ضابطہ آئے گا code of conduct اس کو law بولا جائے گا جو proper definition ہے جان سر جان ویلیم سلمن اپنا پیغام دیتا ہے کہ law سے مراد کیا ہے کہتا it is what it is the body of principle body of principle اصولوں کا وہ ضابطہ ہے body of principle جس کو کون recognize کرے recognized and applied by state recognized and applied by state کسی لیے بھائی just to maintain justice to the body of principle recognized and applied by state in the administration of justice انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ضابطہ ریاست کی طرف سے تسلیم ہوگا جو ریاست کی طرف سے recognize ہوگا اس ضابطی کو کیا کہا جائے گا law administration of justice تو سلمن صاحب کا ماننا ہے کہ قانون کی تعریف کیا ہو سکتی ہے a very comprehensive definition has been given by sir john william سلمن کہ it is the body of principle recognized and applied by state in the administration of justice sir اس definition کو سمجھنے کے لئے اس میں جو key word use ہوئے ہیں پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں پھر ہمیں آسان ہو جائے کہ سلمن صاحب ایک چھولی کہنا کیا چاہتے ہیں جو اس میں پہلا word use ہوا that is body body سے کیا مراد ہے یہاں پر بات کریں گے second word use ہوا سلمن صاحب کہتے ہیں کہ body کسی کی ہو principle کی ہو principle principle سے کیا مراد ہے higher standard ہے مطلب state تو بنائے گا لیکن state ایسا قانون نہیں بنا سکتا کہ جو reason کے مطابق نہ ہو جو higher standard پہ نہ اترتا ہو fundamental standard کو پورا نہ کرتا ہو وہ قانون نہیں ہے تو یہ کہتا ہے body body collection ہے کس چیز کی collection ہے جو conduct کے بارے میں جو code بنایا ہوا ہے وہ collection ہے ایک نہیں ہے بہت زیادہ laws ہیں بہت زیادہ rules ہیں مجموعہ ہے کس چیز کا اصولوں کا principle کا مطلب یہاں پر ہم کیا لیں گے ہم لیں higher standard اب یہ جو higher standard ہے یہ کون determine کرے گا definitely nature نے determine کی ہوئے ہیں جس کو ہم reason کے ذریعے discover کر سکتے ہیں کہ the law must be based on reason higher standard پہ higher footing پہ fundamental standard کے مطابق ہو اس کو کہا جائے گا یہ جو concept ہے جو higher standard بولا جاتا ہے for the sake of this session آپ سمجھ دیگا کہ ہم اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ principles ہیں اور ذین میں رکھی گا principle کبھی change نہیں ہوتے the difference between rules and principle اس کے اوپر separate session ہم اس کو دیکھ سکتے rules main made law کو بولتے ہیں اور principle جو higher standard پہ ہو جو reason پہ بیس کرتے ہوں ان code of conduct کو بولا جاتا ہے جو تیسرا word use ہوا ہے that is recognize اب what does mean by recognition یا recognize یعنی کہ کون یہ determine کرے گا کہ یہ اصول ہوں گے code of conduct تو کہا کہ یہ duty کس کی ہوگی state کی ہوگی کس طرح بات ہوگی کس طرح recognize کریں گے اس پہ بات کریں گے same time پہ applied what does mean by applied یہاں پہ applied کو enforcement کے sense میں نہیں لینا یہاں پہ interpretation کی sense میں ہم نے لینا ہے اس کی ہم بات کریں گے جو اگلا word use ہوا ہے that is state state کیا ہے بات کریں گے اور آخری جو لفظ ہے that is justice so سلمن کے مطابق قانون سے کیا مراد ہے سلمن صاحب کا ماننا یہ ہے کہ قانون بسیکل کیا ہے قانون وہ ذابطے کا وہ collection ہے اصولوں پہ مبنی جو کس نے بنایا ہو ریاست نے بنایا ہو state اب state سے مراد کیا ہے ہم کب کہیں کہ یہ state ہے political science میں you know better کہ چار element ہیں کسی بھی country کیلئے یا کسی بھی territory کیلئے کہ اس کو state کہا جائے number one ہم بولتے ہیں کہ کوئی territory ہو اس territory کی اوپر کچھ population رہ رہی ہو اور جو population ہے وہ کس طرح ہو وہ ساورن ہو اور اس sovereignty کو maintain کرنے کے لئے ان کی ایک representative موجود ہو جس کو ہم government بولتے ہیں اب سلمان یہ نہیں بول رہا کہ کون جو ہے وہ recognize کرے گا کون apply کرے گا population کرے گی یا کون کرے گی اگر detail میں چل جائیں تو government کی بھی مزید تین organ ہے ایک کو ہم بولتے ہیں legislative body اب legislative body کا مطلب کیا ہوا legislative body کا مطلب ہوا کہ وہ body جو قانون بناتے ہے یعنی کہ قانون ساز ادارہ اگر ہم کہیں قانون ساز ادارہ اس کا مطلب یہ ہوا جو موجودہ modern زبان میں ہم اس کو parliament بولتے ہیں مجلد شورہ parliament اس کی بات اس کا کام کی ہے to make law to make law ایک miss perception یہ بھی ہے کہ شاید سلمان کی بات کر رہے ہیں legislative body کی بات کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے ایسا نہیں ہے جو second ہے that is judiciary یعنی کہ عدلیہ interpretation کرتے عدلیہ کا basic کام کیا ہے to interpret the law to interpret the law اگر کوئی law میں ambiguity ہے کوئی پیشیدگی ہے تو اس کی تشریح کون کرے گا عدلیہ اور تیسرا جو آرگن ہے اس کو ہم بولتے ہیں executive executive جس کو ہم کہتے ہیں انتظامیہ اس کا کام کیا ہے یہ قانون کو enforce کرتا ہے applied نہیں کرتا to enforce the law سلمن کے مطابق قانون سے مراد کیا ہے قانون سے مراد وہ code of conduct ہے جو ریاست تسلیم کرے جو ریاست متعین کرے اب ریاست یہ کس کی ذمہ داری لگاتی ہے depend کرے گا وہ government میں چاہے وہ parliament کو اجازہ دیتی ہے ہر state کا اپنا mechanism ہو سکتا ہے اگر state پریزیڈن کو کہے کہ آپ legislation کریں گے تو پھر سلمن کی مطابق اس کا جو بنایا ہوا قائدہ ہوگا اس کو ہم لاؤ بولیں گے لیکن موڈرن فارم میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سلمن کی مطابق state جو چیز ریکنائز کرتی ہے تو ہمارے ہاں کون سا ادارہ ہے جو constitution بولتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں گے ہم پاکستان میں اس کو بولتے ہیں مجلس شورا parliament انڈیا میں اس کو parliament بولتے ہیں اور انگلین میں بھی 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 بولتے ہیں یونائٹی state میں ہم اس کو congress بولتے ہیں اب یہ applied applied ہے application کون کرے گا application بی depend کرے گا کہ اس state کی نوعیت کیا ہے اگر ہم پاکستان کی حد تک بات کریں تو یہ کام کس کو دیا ہوا ہے کہ آپ interpret کریں یہاں پہ enforcement نہیں ہے بلکہ application ہے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے اوپر یہ شبہ کہ اس کیا ہے تو یہ پرکنا عدالت کا کام ہوگا کہ آیا اس چخص نے اس قانون کی violation کی ہے یا نہیں کی ہے اس context میں جو سلمان صاحب ہے وہ کہتا ہے recognize and applied by state the most important thing is کس چیز کے لئے یہ principles جو code of conduct جو ریاست ہے متعین کرے گی for only اب یہ justice کیا ہے justice انصاف ایک abstract form ہے ایک vague terminology ہے کوئی definition justice کی possible نہیں ہے انصاف کو اگر ہم short میں بات کریں تو it is corrective order یہ کیا ہے basically ایک corrective order ہے corrective order یا اگر ہم کہیں to give someone his dues اگر کسی شخص کو باقی ماندہ دیے جائیں جو کچھ بنتا ہے بقی آجات وہ دیے جائیں تو اس کو عام الفاظ میں ہم بول لیتا ہے یہ انصاف ہے justice may be positive it may be some time in negative ہر time پہ justice positive sense میں نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ ایک سائٹ پہ ایک پارٹی کیلئے تو وہ positive میں ہو اور دوسری کیلئے وہ negative میں ہو تو انصاف کا مطلب all the time remedy نہیں ہوتا انصاف کا مطلب sometimes punishment بھی ہو سکتا ہے for example اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا کوئی شخص کسی کا murder کرتا ہے یا کسی کو injured کرتا ہے تو جو injured لیکن وہ جو چور ہے یا جس نے اس کو hurt کیا ہوا ہے اس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ بھی یہی انصاف ہے تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جب ریاست کچھ ذابط تشکیل دیتی ہے اور وہ ذابط پرنسپل پر higher standard یعنی کی reason پہ nature کے مطابق ہوں reason پہ پورے اترتے ہوں تو سلمن کے مطابق اس body کو اس code of conduct کو کہا جائے گا کہ یہ law ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمن صاحب ریاست کو اختیار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے سلمن state کو یہ اجازت تو دیتا ہے کہ آپ code of conduct specify کریں لیکن کس طرح کا code of conduct جو basic principle یعنی جو reason پہ base ہو یا جو fundamental یا higher standard پہ base کرتے ہوں اس طرح کا ذابطہ بنائیں another word کہ وہ ذابطے جو آپ انصاف کیلئے بنا رہے ہیں وہ ذابطہ خود بھی انصاف پہ پورا ہوترتا آن بہت سارے jurists نے اس کو criticize کیا اس میں بڑے deficiencies point out کی لیکن چونکہ introduction to law کی class ہے ہم اس کی criticism میں نہیں جائیں گے ہم jurist prudence کی class میں دیکھیں گے کہ سلمان کے اس definition میں جو بظاہر تو بہت زبردست نظر آ رہی ہے بظاہر تو بہت sir to make the long story short what is law law is basically what code of conduct کون بنائے depend کرے گا کچھ لوگ بولیں گے جو nature نے دیا ہوا ہے جو god نے ریٹن میں بجوایا ہوا ہے کچھ لوگ بولیں جو state کی طرف سے آئے گا کچھ لوگ بولیں جو society بنا کے دی گی تو لیکن the most comprehensive and the most common definition جو ہر جگہ کوٹ کی جاتی ہے that is the definition given by sir john william salman جس کے مطابق law سے مراد ایک ایسا code of conduct جو کون بنا کے دے جو state بنا کے دے اور وہ یعنی کہ higher standard پہ پورا اترتا ہو وہ جو code of conduct ہے وہ کس کی اوپر لاغو ہو گا پرسن کے بیہیوئر پرسن کے conduct کو regulate کرے گا چاہے وہ کوئی human ہے کوئی person ہے natural person ہے یا کوئی school college state یا کوئی اس طرح کا artificial person ہے جس کو law نے recognize کیا ہوا ہے کہ یہ بھی پرسن ہے اس کے conduct کو regulate کیا جائے گا سر اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے دیکھتے رہیے گا میرا دل یہ پکار آجا مزا کی دخدائی پامان